السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے پیارے نام لیسک مثلہ شیئر وہو السمیع البصیر اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے نسألوک یا من هو اللہ الذین لا الہ الا ہوا الالہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمین العزیز الجبار بچو آج جو ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ صفاتی نام دیکھیں گے وہ ہے المتکبر یعنی بہت بڑائی والا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنی کوالٹیز میں اپنے تمام ایکشنز میں سب سے بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور فرمائے گا اور قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی یہ بڑائی بار بار آتی ہے جیسے کہ سورال جاسیہ کی آیت نمبر تھرٹی سیون کو سنیں اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں صرف اللہ ہی کی بڑائی ہے اور وہ العزیز ہے الحکیم ہے یعنی سب سے زیادہ عزت والا ہے اور سب سے زیادہ حکمت وزڈم والا ہے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانو تعالیٰ کی اس بڑائی کو مان کر آپ کو پتا ہے کہ کس ایکشنز سے اس کا اظہار کرتے تھے نماز میں رکو اور سجدے کے ٹائم پہ طویل رکو طویل سجدہ اور اس میں جو دعائیں پڑتے تھے اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی بڑائی ہوتی تھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بڑائی کو محسوس کر سکیں آپ کے پاس کوئی انسائیکلوپیڈیا کی بک ہے جلدی سے لے کر آئیں اور اس کو کھول کر دیکھیں اتنی زیادہ گیلکسیز اتنی بڑی اینیمل کنگڈم پلانٹ کنگڈم اور کتنے سٹارز اور کتنے پلانٹس اور کتنے انسان اور اتنے اتنے لائک لوگ جنہوں نے کتنے کتنے انعام لیے ہوئے ہیں اور بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑے ہوئے ہیں بہت ریسرچز کیے ہوئے ہیں لیکن یہ سب لوگ مل کر اگر اکٹھے بھی ہو جائے نہ تو ویسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پوری کائنات میں بنائی ہے اسی لیے بچو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مخلوق کے لیے اس کوالیٹی کو بلکل پسان نہیں کیا یعنی انسان کو کبھی بھی بہت بڑا نہیں بننا چاہیے بہت پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں اکثر بچے ایسے جملے بھی بولتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی کو ایسی تمام باتیں سخت ناپسند ہیں اور وہ بہت ناراض ہوتا ہے چلیں اپنی امی سے کہیں کہ کچن سے آپ کو ایک رائی کا دانہ دیں اور اس کو آپ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھیں اور پھر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں نہ جا سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا یعنی اتنا چھوٹا سا دانہ اگر اس کے برابر بھی ہم نے سوچا کہ ہم تو بڑی چیز ہیں تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے استغفر اللہ اور آپ کو پتہ ہے بچوں کہ یہ کام ابلیس نے کیا تھا جب اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اس نے اس وقت تکبر کیا اور اس نے کہا میں یہ نہیں کرتا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کو کہا اتر جاؤ یہاں سے کیونکہ تم نے تکبر کیا اور یہ بھی کہہ بہت دعا مانگنی ہے تو ہم سب کے لئے بچوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بار بار بتائیں اللہ سبحانو تعالیٰ المتکبر ہے یعنی سب سے بڑا ہے اور جب ہم اس بات کو مانیں گے تو ہم کبھی بھی پراؤڈ نہیں ہوں کبھی بھی تکبر نہیں کریں یہاں پر ایک سوال آتا ہے تو تکبر ہے کیا کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے ہم سب تو جنت میں جانا جاتے ہیں انشاءاللہ تو ہم نے تو رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک حدیث میں ہمیں بتا دیا کہ تکبر دو باتوں میں آتا ہے یعنی ہم کیا کریں جو حق ہے اس کو نہ مانیں اسے مو موڑ لیں اور دوسرے لوگوں کو بہت کم تر جانیں اس پہ بچوں اچھی طرح غور کرنے کی ضرورت ہے جیسے ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے ساتھ بیٹھا اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا کون سے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا آپ نے جواب دیا تم کبھی نہ کر سکوگے اور پھر وہ کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکا یعنی اس نے یہ جواب کیوں دیا صرف پراؤڈ ہونے کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اس نے کیا کیا بطر الحق کیا اس نے حق کو جھٹلایا یعنی وہ بات جو صحیح تھی جو کرنی چاہیے اس نے اس کے بارے میں کہہ دیا میں نہیں کرتا تو جب بھی ہمیں اللہ سبحان و تعالی کا حکم پتا چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم کا طریقہ پتا چلے ہمیں اس کو ماننا بھی ہے اور اس پر خوش بھی ہونا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ اس کو سلام کرو تو ہم کہتے ہیں کیوں میں کیوں اس کو سلام کروں تو یہ بھی حق کو جھٹ لانا ہے ہمیں پتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ ہمیں سب کو سلام کرنا چاہئے کبھی ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے اور ہمیں کہا جائے ماف کر دو سوری بول دو ہمارا بالکل دل نہیں جا رہا ہوتا اور ہمیں لگتا ہے اس سے تو میری عزت خراب ہو جائے گی میری انسلٹ ہو جائے گی لیکن اگر ہم ماف کر دیں تو کیا ہے ہم پراؤڈ نہیں ہوں کبھی کبھی جب ہمیں امی ابو کہتے ہیں اٹھو جلدی سے اور نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو مارا دل نہیں جا رہا ہوتا لیکن اس وقت ہمیں ماننا بھی ہے خوشی سے بھی اٹھنا ہے کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے یہ بات بلکل پسند نہیں ہے پھر کشلوں کیا کرتے ہیں جب بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے وہ کہتے ہیں میرا تو دل یہ کرنے کو چاہتا ہے اور یہ نہیں چاہتا میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہیڈ کو کور کریں ہجاب پہنے سکاف لیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ میں تو اللہ کی ایک کرییشن ہوں اور اللہ سبحان و کرییٹر ہیں جب ہمیں یہ یاد ہوگا تو پھر ہم ہر بات پہ کیرفل ہو جائیں گے اور ہم سوچیں گے میں نے تو اپنی کرییٹر کی بات کو ماننا ہے اللہ سبحان و تعالی کی بات کو ماننا ہے جو کہ المتکبر ہے سب سے بڑا ہے ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن متکبر لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا گویا کہ ان کی شکل انسان جیسی ہوگی اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں جائیں گے جہاں ان پر آگ چھا جائے گی اور ان کو پینے کے لیے جہنم والوں کی پیپ ملے گی استغفر اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تکبر سے بچا کے رکھے تکبر کرنے سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ جو آپ کے گوڈ ڈیٹ ہیں وہ مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں کسی کے کپڑوں کا کسی کی انگلش بولنے کا یا کسی ایکسنٹ کا کسی کی شکل کا کسی کے کلر کا کسی کے وزن کا کسی کے امیر یا غریب ہونے کا اور اس کی وجہ سے ان کو تورچر بھی ہوتا ہے اور ان کا کانفیڈنس بھی ختم ہو جاتا ہے سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا تھا آپ سوچیں وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب تھا لیکن اس نے حق کو نہیں مانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو گئے تو چلیں ہم ایک لسٹ بناتے ہیں کہ کیا کیا حق ہے اور ہم نے اس حق کو ماننا بھی ہے اور اس کو خوشی سے کرنا بھی ہے جیسے امی ابو کا خیال رکھنا حق ہے بلکل ہے تیچرز کی رسپیکٹ کرنا اور جو وہ کام بولیں وہ کرنا حق ہے بلکل ہے شیرنگ کرنا ٹرنز لینا غصے کو کنٹرول کرنا کسی کو مارنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو بتا دیا یہ کام حق کے خلاف ہے یہ میں نہیں کرنا اسی طرح صفائی ستھرائی رکھنی یعنی یہ تو اتنی لمبی لسٹ ہے اچھے کاموں کی جو ہم کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ ہم تکبر سے دور ہو جائیں گے فرائیڈے کو جب ہم سور القحف پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی سٹوری آتی ہیں ان میں سے ایک سٹوری آتی ہے دو آدمیوں کی جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا انگور کے باغ تھے اور اس میں بہت سا پھل تھا تو ایک دن ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور زیادہ لوگوں کی تعداد میرے ساتھ ہے اور اللہ سبحان و تعالی کو اس کی یہ بات بلکل پسند نہیں آئی اور اس وجہ سے سب کچھ اس کا ختم ہو گیا بچوں ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے شیطان کیونکہ خود تکبر کرتا ہے اور وہ ہمارا دشمن بھی ہے اسی لیے وہ بار بار آ کر ہمیں وسوسہ دیتا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا کام سکھاتا ہے جس سے ہمارے اندر بھی تکبر آ جائے مثلا امی نے مزے کا کھانا بنایا ہوگا لیکن آپ کو تکبر دے گا اور آپ کو کیا کہے گا کہو یہ کھانا اچھا نہیں ہے مجھے پیزا منگوا کے دیں مجھے برگر کھانا ہے یا کھانا بچا دو چھوڑ دو زائع کر دو یا کبھی بتائے گا کہ جب آپ لوگوں میں بیٹھے ہو تو ایسی باتیں بولیں کہ سب کہیں واہ واہ چاہے وہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے اپنے سارے کام خود کرتے تھے اور اگر کوئی غلام بھی ان کو کوئی دعوت دیتا تو اس کو بھی قبول کر لیتے تھے اور بہت سمپل طریقے سے رہتے تھے عمر جو کے تو اس میں وہ باری لیتے تھے اپنے غلام کے ساتھ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی عنہ کو کہ آپ تو امیر المومنین ہیں اور آپ نے اتنے ایرئیز کو کنگر کیا ہے آپ کو اونٹ پہ بیٹھ کر آنا چاہئے عمر رضی عنہ اس پہ بہت ناراض ہوئے اور اسی طرح ایک مرتبہ کسی شخص نے عمر رضی عنہ سے کہا اللہ سے ڈرو تو عمر نے اپنا چیک جو تھا اس کو زمین پر رکھ دیا اور کہا ہاں عمر کو ڈرنا ہی چاہیے تو بچوں اللہ سبحان و تعالیٰ کا یہ نام المتکبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ کسی بات پہ بہت پراؤڈ نہیں ہو کسی کا مزاق نہیں اڑانا ساتھ ساتھ اگر کوئی ہماری کریکشن کرے ہمیں بتائے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو تو ناراض بھی نہیں ہو بلکہ اس کو جزاک اللہ کہہ دینا ہے اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور جب ہم پانچ دفعہ دن میں ازان سنتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی بڑائی سے شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی طرح نماز کے بعد بھی ہمیں جو تسبیحات پڑھنے کو کہا گیا ہے اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ تعالی کی بڑائی کو بار بار بیان کیا کریں اور اس سے ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ ہم تو کریئیشن ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کریئیٹر ہے اور ہم نے اس کی ہر بات کو ماننا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ربنا هو الالہ لہو من الاس مصطفاه الواحد الحی كذا المليک والملك المالک لا شريك ملک 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 موسیقی